ہیلو ہی بیوان تو کیسے سب لوگ اور گیمنگ سائٹ پہ آپ سب کا ویلکم اور آج آپ کو لائٹنگ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوگی ویل کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر تو بھئیہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ دن کے وقت میں ریکارڈنگ کرتا تھا تاکہ ڈے لائٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز کر سکوں اور دن میں جو کیا ہوتا تھا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ کافی بیزی ایریا میں ہے تو جو بھی دن کے وقت ٹریفک وغیرہ گزرتا تھا یا جو بھی ظاہر ہے دن کے وقت جو ہے وہ ہر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے تو جو بھی ہوتا ہے وہ چلنا پھرنا ہوتا ہے اس کی آوازیں پیچھے سے آنے شروع ہو جاتی ہیں تو بیک گراؤنڈ نویز جو ہے وہ کافی زیادہ ایک پرابلم تھا ابھی جو ہے میں نے لائٹنگ جو ہے وہ اپنی سیٹ کر لی ہے تو پہلے سے کافی بہتر ہے تو کافی پروپر جو ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے تو اب جو ہے میں بلکل رات کو سکون کے وقت جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ گیم پلے اور لائیو ریکارڈ کر رہا ہوں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں تھوڑی دیر بھول کے چھپ کر جاتا تھا اب شاید جو ہے وہ میں زیادہ دیر تک ریکارڈنگ کروں تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ ہم آج کیا چیز ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں ہم یہ مارکو پولو نام سے ایک بس ہے بس کا موڑ ہے اس کو ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا برینڈ ہے کیا چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو سکین یا نظر آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے بھئی مجھے بسوں کے مطلق زیادہ نولیج نہیں ہے بس اس پسند ضرور ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کونسی برینڈ ہے کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ یہ بس ایڈ آن نہیں ہے یہ ریپلیس موڈ ہے اور یہ ڈیش ہاؤنڈ کو ریپلیس کیا ہے میں نے اس کے ساتھ تو ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ آسان ہوتی ہے ایڈ آن کی نسبت ایڈ آن میں آپ کو کونفیگ فائل جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ایڈ چیزیں ایڈٹ کرنے پڑتی ہیں تو اس بس جو میں جو ہے وہ انٹرنس اور ایکسٹ کے وقت جو ہے وہ کچھ کلچز آتی ہیں باقی جو ہے وہ سارا کچھ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس بس کو ہم ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں لوجی ٹیک جی ٹوانٹی نائن کے ساتھ ویڈ مینویل ٹرانس میشن اور آہ لیٹس سٹارٹ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیٹھنے کی جو انیمیشن ہے واو تو آپ نے دیکھ لی ہے اور اب یہ ڈور جو ہے وہ کلوز نہیں ہوا ہے تو اس کو جو ہے ابھی مجھے مینویلی کلوز کرنا پڑے گیا پہلے ہو جایا کرتا تھا آہ لیکن پتہ نہیں آج کچھ عجیب ہی گلچ آیا ہوا ہے تو یہ جو ہے ہم نے ڈور جو ہے وہ کلوز کر لی ہے بس کا جو موڈل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم بہت زیادہ ڈرائیو نہیں کر پائیں گے آہ کچھ جو ہے وہ نویز جو بھی آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ابھی ہم اس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں انٹیریئر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا تو یہاں پہ آہم سوری کی بورڈ جو ہے وہ اوکے اب جو ہے ایکٹیو ہو گئے تو یہ ہے جی بس کا انٹیریئر آہ نوٹ سوپر کول اور آہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے ڈیش بورڈ ہے کسی حد تک لیکن باقی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے گزارہ کرتا ہے اوکے جی تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلا جو ہے وہ گیر لکاتے ہیں یہاں سے حاصل میں یہاں پہ کوئی چیز پڑھی ہے وہ بار بار میرے بازو کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تو اس کی بھی ساؤنڈ آ رہی ہوگی اور یہاں پے آہ رہی آرام سے 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 اوکے جی تو یہاں سے ہم اس کو ڈرائیو کر کے جو ہے وہ مین روڈ کے لے کی جانب کی پوچھ کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے محصوص ہو رہا ہے جیسے یہاں پہ سٹیرنگ ویل پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹ سون آیا ہوا ہے تو نیکس جو ہے ہم دیکھتے ہیں اوکے تو یہاں پہ جو ہے ہم پہلے پاتھ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ جا بھی رہے ہیں یا نہیں تو یہاں سے آئی گیس کہ ہم ٹھیک ہی جائیں گے اگر ہم اسی روڈ کو فولو کرتے ہیں میرا بیسیکلی مقصد ہے مین روڈ پہ جانا تو بس کا ایکسلوریشن وغیرہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تھا کے بلکل اچھا خاصہ ہے اور وہ چلانے میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے ڈیفرنٹ فزکس ہے آف افکورس کہ گاریان جیسے اس کی فزکس نہیں ہے آپ کو پتہ جلتا ہے جب آپ درائیب کرتے ہیں تھوڑی سی بلکی بلکی سی فیل ہوتی ہے اوکے جی تو یہاں پہ میری ایز آلویز پریورٹی یہی ہوگی کہ مینیمم کریشز کے ساتھ اس کو درائیب کرنے رونگ وے پہ بھی میں جا رہا ہوں اوکے یہ جو بھی ہے تو یہاں پہ لیکن گی ٹی اے فائی میں جو ہے وہ کریش ہونا بہت ہی کامن ہے آپ صحیح جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ڈیفنیٹلی نہیں ہے کہ جو اس گیم کے پاگل ای آئی ہیں وہ صحیح ڈرائیب کر رہے ہوں ای آئی آئیز جو ہے وہ بازو کا تو وہ بھی بہت زیادہ کریزی ڈرائیبنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا بھی ہم اس کو کیمرا پرسپیکٹیو میں ڈرائیب کر دیتے ہیں یہاں سے جو ہے ہم اس کا ٹرم دے لیتے ہیں اور آئی لیٹسی کہ یہ روڈ آئی جو ہے ہمیں مطلب کہ یہاں سے ہم میر روڈ پہ جا پائیں گے یا نہیں آرے بچ گئی رو گے جا رہا تھا باتوں باتوں میں اور یہ جو ڈیٹیل ہے نا یہ ابھی اپنے لیکھا کہ کیسے جب ہم بریچ کے اندر داخل ہوئے تو جو کیمرا تھا وہ ڈاؤن ہو گیا تھوڑا سا بچیز ریلی امیزن بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا جو ہے خیار رکھا گیا اس گیم میں آرے اب کوئی ٹھوک نہ دے بچ گئے جہاں پہ ٹرائفک زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے ریڈ لائٹ آگئی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم جیسے فورچنیٹلی جیسے بریک لگائی تو یہاں پہ ابھی اس روڈ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرائفک ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سیگنلز بھی ہیں تو اس وجہ سے سپیڈ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تھوڑا سا تو جو ٹرائفک ہے وہ وہ ڈیفنیٹلی ریڈیوز ہو جائے گا تو سپیڈ جو ہے وہ بھی ڈیفنیٹلی ویکل سکی انکریز ہو جائے گی اوکے جی تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لائٹننگ یا اسی وجہ سے آہ میں تھوڑی سی کنسسٹنسی مینٹین نہیں کر پایا ارے یار یہاں پہ جی ڈی ایف آئی میں کتنا ویٹ کرواتے ہیں ٹرافک کا اس کو تنگ کرتا ہوں شاید یہ بگھالے یہاں سے اب ہوگی گرین نکل کبھی کبھی جو ہے وہ میں ڈیفنیٹلی گیر لگانا بھول جاتا ہوں لیکن ایکسلرائٹ پہلے سے کرنا شروع کر دیتا ہوں تو ڈیفنیٹلی یا اب یہ اصل میں پرابلم ہی ہے کہ میں اٹھا ٹائم تین چار گیمز جو ہے وہ کھیل رہا ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پہلے ایک پریکٹس کروں اور پھر بعد میں جو ہے وہ پروپا لیس کا گیم پلے ڈرائیو کر کے بنا ہوں میں ابھی بالکل لائیو کیسے گیم میں نے اپن کی لائیو چلا رہا ہوں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ اوہ نو ابے کتے تو یہی وجہ ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی ٹی اے فائیو میں جو ہے آہ جی ٹی اے فائیو میں جو ہے وہ کریش سے بچنا کافی زیادہ ٹرکی ہے کافی زیادہ مشکل ہے آہ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے اس اے آئی نے ایسے اچانک کی بریک لگا دی تو اس وجہ سے تو ابھی ہم آہ تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو میں جو ہیں وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تھرڈ پرسن میں بھی چلایا کرو تو یہاں پہ ابھی ہوگا تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل اس کو تھرڈ پرسن میں ڈرائیو کرنا کیونکہ یہ بہت ہائٹ والی ویکل ہے اور مجھے سامنے سے کچھ اتنی جلدی نظر نہیں آرہا کہ مذہب اتنا خاص آرے ویزیبلیٹی نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی آہ تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو میں اس گاڑی کو چلانا جسا مشکل ہے سٹیرنگ ویل پہ ڈیفنیٹلی مشکل ہے مشکل ہے کیونکہ بعض کات بعض آہ ویکلز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پاور سلائیڈ جو ہے وہ کر جاتی ہیں تو اس وجہ سے سٹیرنگ ویل پہ تھوڑی سی پروبلم ہاتی ہے اب مر جائے ہو ٹیم سے تھوڑا سانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے نا آہ ڈیٹ زون آیا ہوا ہے میں سیٹنگز نہیں چیک کی تو آہ می بھی آہ کوئی ایرر آ گیا ہو کیونکہ سکریپٹ کو جو ہے وہ اس کو میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا تو وہ میں چیک کروں گا کہ کہاں پہ آہ یہ ایرر آ رہے ہیں ڈیٹ زون والا فورس فیڈ بیک میں نے ایکٹیو کیا ہوا ہے تو سٹیرنگ جو ہے وہ بعض اوقات بہت زیادہ زور لے لیتا ہے سینٹرل سپرنگ کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور یہ یہ کچھ شوٹ جو ہے اگر صحیح سلامت لیے جا سکے یہاں پہ تو واو یہ ایسے کر کے واو 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 بہت ہو گیا اب یہ تھوڑا سا یہاں پہ کنل پہ جو ہے انڈیری کیمرہ رکھتے ہیں اس کا اور ایسی ڈرائیو کرتے ہیں تو گیر اس کے بس چار ہی ہیں اور انہی میں سے آپ کو مینج کرنا پڑے گا سپیڈ جو ہے وہ بھی بس ریزنیبل ہی ہے جتنی آئی ڈونڈ نو کہ بس اس کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے تو یہی ہے سپیڈ اس کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینج روبر جو ہے وہ بھی میں نے جو پریویس گیم پہ تھی تھا پچھلے سے پچھلا اس میں میں رینج روبر رائی کرتی تو وہ بھی ریپلیس موڈ سے ایڈ کی تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرافک اے آئیز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ یوٹلائز کر رہے ہیں اس چیز کو اصل میں یہ بیلر کے ساتھ ریپلیس تھی تو اسی وجہ سے بہت زیادہ کومن ہے اور یہاں پہ اگر آپ کی پیڈ پہ بھی کھیلو گی تو پھر بھی جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کے لیے آپ کو ایکس ایمل فائلز ایڈٹ نہیں کرنی پڑیں گی اور اگر آپ کی پیڈ پہ بھی کھیلو گی تو پھر بھی جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کا مزہ آئے گا آپ کو آہ یعنی کہ کنٹرولر یہاں پھر سٹیرنگ ویل کے بغیر بھی اس بس کو ڈرائیو کرنے کا ایون جب میں نے یہ اس موڈ کو ایڈ کیا تھا اس وقت میرے پاس سٹیرنگ ویل تھا بھی نہیں تو بہت زیادہ اس وقت بھی مزہ آتا تھا اس کو ڈرائیو کرنے کا اوکے جو اب میں بھی آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ اس کو آف روڈ پہ ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ اب میں ٹوٹلی اے ٹوزیٹ ڈرائیو کرنے نہیں والا اس کو آف روڈنگ کے لیے تو یہاں پہ اس دن میں نے ایک روڈ ڈھونڈا تھا بتا نہیں وہ کہاں گیا آم اوکے جی تو اب مجھے شاید وہ روڈ ہی نہ ملے یہاں پہ آئی گیس کہ یہ والا تھا یہ ہی لگتا ہے مجھے اوکے تو یہ کہیں دوسرا روڈ ہی نہ نکل ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کو ٹیلیپورٹ کر لیتے ہیں بس کے ساتھ ہی ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں نو یہ بلکل نارمل روڈ ہے یہ ڈیفنیٹلی آف روڈ ہوگا ایک تو اس کو ہم جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں بلکل ڈیفنیٹلی تو یہ ہے جی آف روڈ اور گیر میں نے نکھا بھی نہیں what the hell i am doing here تو یہ ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ آف روڈ آگیا ہے آئی آئی بلکل ڈیفنیٹلی تو جو پروبلم ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ سکرپٹ ہوگ کی جو ہے وہ ایک اپ ڈیٹ آئی تھی تو اس کو میں نے کر لیا ہے اپ ڈیٹ تو اس کی وجہ سے جو میرے ویل کی سیٹنگز ہیں وہ کافی زیادہ چینج بھی پڑی ہیں تو یہاں پہ اوف روڈنگ پہ آئے کیا بات یا وہ فورس فیڈ بیک جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو جب بمپ لگتے ہیں تو تھوڑا سا سکیرنگ ویل میں جو ہے وہ ریسپونس آتا ہے تو ایسے مطلب کے لگتا ہے کہ اوف روڈ میں واقعی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو ہے ہم فل ششکوں والی ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہاں پہ کیرفل ہی میں بہت زیادہ ڈرائیو کر رہا ہوں کیونکہ ام پریڈی شور کہ یہ گاڑی جو ہے یہاں سے پھلانکیں گر سکتی ہے تو یہاں پہ واو اللہ واقعی یار اٹھ سا ڈریم کم ٹرو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس کا ایکسپیرینس پہ ہے اوف روڈنگ میں اس بس کا اپنا زبردست ہوگا جو فورس فیڈ بیک آ رہا ہے اس کا ہی جو ہے وہ زیادہ مزا آ رہا ہے تو ڈیفنیٹلی ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ویسے تو بہت زیادہ مائلڈ ہے کچھ سیٹنز جو ہیں اس بار ایڈون نو کہ پہلے جو تھا وہ بہت زیادہ کریز تھا لیکن کچھ ابھی یہاں پہ مائل ہے لیکن پھر بھی جب ڈیفرنٹ ٹرین ٹیکسچر پہ بس جاتی ہے تو وہ کافی زیادہ جھٹکے اور وائبریشن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ہاتھوں میں سٹیرنگ ویل میں یہاں پہ ہم ماؤنٹینز کے درمیان میں آگے ہیں اوہ واو اوہ واو اوہ اوکے یہاں پہ بلکل دیان سے ڈرائیو کرنا پڑے گا ہمیں واو جب یہاں پہ تھوڑی سے مشکل ڈرائیونگ آتی ہے تو میرا کنسٹریشن ہے وہ کمنٹری کے جو ہے وہ بلکل نہیں رہتا آرے یہ کیا بکری ہے یا ہیرن ہے بکری یہاں سے کہاں پہ آگئی یہاں پہ تھوڑا سا آرام آرام سے اس کو لے کے چلتے ہیں امیزن یا اگر آپ سٹیرنگ ویل پہ نہیں ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں آپ مجھ سے موڈ کا لنک پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اس موڈ کو ڈیفینیٹلی ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا ڈیفینیٹلی بہت زبردست موڈ ہے تو بہت جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی مزا آنے مارا اس موڈ کو یوز کرتے ہوئے ке م柔ی طور پا ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹ ہم آئی نو نو کہ یہ سڑک کتنی نمبی ہے اوکی اگرس کن بھی دیر جو ہے وہ ایک ریڈیوز کنا بڑے گا کیا ہو گیا چل پر اوکی تو دیفنیٹلی دیر جو ہے وہ یہاں وہاں پہ زیادہ تھے اور ہائٹ پہ جو ہے وہ زور نہ کرا تھا گل بس کا تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو ہے اس کی ریلسٹک کسیم کی فیزکس ہے which is definitely amazing تو یہاں پہ واؤ یار یہ definitely جیٹی اے فائیو جو ہے وہ definitely بھائے کا all in one جو ہے وہ گیم ہے اس میں آپ سب ہی چیزوں کا مزہ لے سکتے ہیں ریسنگ کا و ڈرائیونگ کا ام اللہ دیکھو یار اتنا زبادست روڑ تو یورو ٹرک سمیلیٹر میں ایسے ہوتے ہیں روڈز آف روڈنگ کے لیے وہ بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کسٹم وغیرہ بنائے ہوئے آہ یہ بالکل یورو ٹرک سمیلیٹر جیسا جو ہے وہ مزہ آپ کو جیٹی اے فائیو میں آ رہا ہے تو definitely اتنی جو سائز ہے گیم کا وہ بالکل جسٹی فائی کرتا ہے اتنی پرائس جو ہے وہ گیم کی وہ جسٹی فائی کرتی ہے آئی جسٹ ونڈر اور آہ میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتا کہ جیٹی اے سکس اگر کبھی ریلیز ہوئی تو وہ کیسی ہوگی definitely وہ بہت زبدست ہونے والی ہے تو یہ بھی حالانکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوف روڈ ہے آہ ملکہ ایک چیز سڑک ہے لیکن اس پہ آپ کی صحت تک فاسڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن وہ والی سڑک جو تھی وہ definitely بہت زبدست تھی اور اس کی اوپر ڈرائیونگ کرنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اور آہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی سیجیشن سے مجھے اگر کر سکتے ہیں کسی بھی کسی سیجیشنز ہو یہاں آپ کسی گاڑی کی ڈرائیونگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میں آپ پوری کوشش کروں گا کہ اس گاڑی کا موڈ کا جو ہے وہ گیم پلے لے کے آنے کی کوشش کروں تو آہ جسٹ ہوک کہ آپ کو وڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ ایسی اور بہت سی وڈیوز اردو اور ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس جنل کو سبسکرائب کیجئے گا میں آپ سے ملتا ہوں گی وڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی